بلا تخیر بلا تحبید پاسمان اضافہ خر علیہ السنة سرمایہ علیہ السنة علامہ مولانا کاری حافظ سوران دے بیتاج بادشاہ جناب میری مراد محمد رمضان چشتی صاحب فیصل آباد تو تشریف لائے ہوئے یہ نے جھانگ دے تو دے امامت کرائی دے جناب کاری محمد رمضان چشتی صاحب اپنے نورانی وجدانی لاسانی کتاب تو توڑی فردی لانو منور کرسن جناب محترم المقام جناب آشک رسول محترم جناب محمد رمضان چشتی صاحب الحمدللہ اللذی فضل نبیہ فضل نبیہ فضل نبیہ محمد رمضان محمد رمضان محمد رمضان سید المرسلین خاتم نبیہ خاتم نبیہ خاتم نبیہ راحت العاشقی محمد رمضان لِلْعَالَمِ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَزُرِّيَاتِهِ وَبَنَاكُ وَأَوْلِيَاءِ اُمَّتِهِ وَعُلَمَاءِ مِلَّتِهِ وَأَهْلُ سُنَّتِهِ يَجْمَئِهِ اَمَّا بَعْدُ فَوْزُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ اِفَّبِ ذَلِكَ فَلْيَفْرَهُ اَمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَزِيمِ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُونَ عَلَى النَّبِي یَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا کوئی زبان خموش نہ لے محبت نال پڑھ لو صلات و سلام سب تو آلائشان والا مقام والا میرا نبی اے سب تو آلائشان والا مقام والا میرا نبی اَسَانْ جَئِهِ اے نِكَمِّيَانُ نِبَوْنْ وَالَا میرا نبی اے شان والا مقام والا اے مقام والا میرا نبی نماز علیدی قضاج ہوئے اِشَارِ اُنگلی دے نال سوڑا نماز علیدی قضاج ہوئے اِشَارِ اُنگلی دے نال سوڑا اِشَارِ اُنگلی دے نال سوڑا اے دُبے سورج مقام سرتے لے اوڑ والا میرا نبی اے دُبے سورج مقام سرتے لے اوڑ والا میرا نبی اے ملکے پڑو مقام والا اے شان والا اے شان والا میرا نبی شیر بڑا کامل ہے تمہج ہوئے ویریاں تے اتاوا کردہ اوہ دشمنہ لئی دعا کردہ ویریاں تے اتاوا کردہ اوہ دشمنہ لئی دعا کردہ اوہ بُدھڑی مائی دی پنڈ نو سرتے اُٹھاوڑ والا میرا نبی اے بُدھڑی مائی دی پنڈ نو سرتے اُٹھاوڑ والا میرا نبی اے شان والا مقام والا مقام والا میرا نبی توجہ بغیر گٹ کو کھجور اگاوے بغیر گٹ کو کھجور اگاوے چان نکت مادے وچ بولاوے بغیر گٹ کو کھجور اگاوے چان نکت مادے وچ بولاوے ہک پہ آلے چکئی صحابہ ایک پیالے چکی صحابہ رجان والا میرا نبی اے شان والا مقام والا مقام والا میرا نبی کتا دانو جنگ جتیر لگیا اکھ دا ڈیلا تلیتے رکھیا کتا دانو جنگ جتیر لگیا اکھ دا ڈیلا تلیتے رکھیا لوا بے دہن اکھ تیلا کے لوا بے دہن اکھ تیلا کے پڑھون والا میرا نبی اے شان والا مقام والا امان والا میرا نبی اللہ یا رسول اللہ انشاءاللہ انشاءاللہ مرشد عمد و صلات و بات میرے نہایتی واجب علیہ کرام پیارے موزز علمہ کرام میرے صدارت آلِ نبی اولادِ علی بیر سید عمزل حسین شاہ دیگر میرے انتظامیاں بھائی جنکہ میں نا تو ناواکفا اللہ جتنے میں عاشق رسول نے جنہ جنہ نے اس کار خیر جی حصہ ملایا مولا انہا یہ جوانیاں جو برکتہ پیدا فرما جتنے چل کے انہیں تیرے یار دی بزم دیوے جو قدم قدم دی جزا نصیب فرما میرے محبوب دی شفاعت نصیب فرما اور حسنین دے نانے دی شان عظمت سن کے مولا سانو عمل دی توفیق نصیب فرما توجہ کرے آئے مسئلہ تو اڈے گرکتہ پیان پران دا مسلمانوں گلے ماشاءاللہ میرا جنگ تا اگے گویڑی مشہور ہے جسے بھی جاوانا بات میں آنا اے عزاز اللہ نے میری جھانگ دی مٹی نو دیتا ہے گویڑی بندے پیدا کی برحال گویڑ کرنا ہے قرآن کی فرما دا ہے مسئلہ چل پہ جاہا خوشی دا ہے خوشی پہ منینے آئے اللہ دا قرآن اے ٹھیک پہ کرینے آئے کہ نجائز پہ کرینے آئے سوچ اوہ جڑی قرآن نہ رلے بولو تے صحیح سوچ اوہ جڑی قرآن نہ رلے دعا کرو مالک پیارے محبوب دے فرمان دے عمل دے توفیق نصیب فرمان اور الحمدللہ سیوہ کام کرنا جڑا نبی دے صحابہ کی تے اصحابی کن نجومی فابی ایہم اقتدائیتوں احتدائیتوں میرے سارے صحابہ ستاریاں دی مانت نے یہ دیوی پیاروئی کروگے فلا پاؤگے آؤ ابتداء اندہ دے قرآن تو کرنے آئے اندہ دے قرآن فرمایا ہے قول باعدب لوگا ادھا ترجمہ کی تا فرمایا محبوبہ فرما دے محبوبہ فرما دے اچھا قبلہ سائم میں ارد کی تھی مولا تو اللہ کل شہن کا دین پچھانا لدہ تینوں کوئی نہیں کوئی تینوں اے نہیں یاک سکتا مولا اینج نہ کر اینج چکر ہے کسی دی مجال ہے کسی دی جرک ہے کسی دی طاقت نہیں مولا جو آپ ہی خطاب فرما دیں تو ان کو پوشت سگدہ نہیں قرآن فرمایا گالے ہوئے ہر بندے نالگال کرنی میری شام دے لائک نہیں جید سمجھے ہو اکھو سبحان اللہ اللہ فرما دا ہے کہ ہر بندے نالگال کرنی میری شام دے لائک نہیں ہر بندے نالگال کرنا ہے مرتصار نہ دی ہو جانگے توجہ اکلا جملہ میرے مالک نے فرمایا میں ہلا کل شہن قدیر وعدہ لا شرور لیکن یار دے وسیلے تو بغیر پوڑی نالگال نہیں کرنی یار دے وسیلے تو بغیر توجہ کرے یار دے وسیلے تو بغیر تو آڈنالگال کرنی او مالک ہو کے اللہ کل شہن قدیر ہو کے وعدہ لا شریک ہو کے یار دے وسیلے تو بغیر ساڈنالگ قبلہ گالے نہیں کرتا ایک کرما بندہ نہ غیلون بندہ نہ گلاترہ نہ تینی چھو نہ تین اٹھ 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 نبی تو بغیر خدا تک پڑ جا سا بولو تے سینا میں اورا چھکیہ میں کہا آہ قرآن کی فرمان دے قرآن نے فرمایا قل ان قل تم نحب اللہ میرے سونے اللہ نے فرمایا محبوب ان فرما دے مالک کی کائنات نے فرما محبوب انہوں فرما دے مالک کی کائنات او کی فرما دے میرے رب زل جلال نے فرما انہوں فرما دے جیڑا میرے قرب لینا چاہو دے میری رحمت حق دار بن میرے میرے مالک مالک کی کرن رب کائنات نے فرما مالک مالک سنیئے حدیثِ قدسی تمام مقاتبِ فکر نزدیک حدیث کسی بھی مقاتبِ فکر اسم حدیث نہ ضعیفہ کیا نہ ادھا رد کیتا ہے بلکہ سارے مولوی ہر مقاتبِ فکر دا اسے حدیث نو سونے انداز نال پڑھ دائے توجہ کریا کی فرمی دے تاجدارِ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن واحد کم حتی کونہ حبہ علیہ مینو والدہی ووالدہی وانا سے اجمائی میرے رب زلجلال دے پیارے محبوب محبوب نے فرمایا لوگوں ادھو تک کوئی بھی مومن مومن نہیں ہو سکتا ادھو تک کوئی بھی مومن مومن نہیں ہو سکتا میرے مابوک دو تک فرمایا جدو تک اما بابے نالو واد کے اپنے بیوی بچیاں نالو واد کے اپنے عزیز و آقارب نالو واد کے اپنی جان نالو واد کے میرے نال پیار نہیں کردہ یعنی جدو تک یار نال پیار نہیں کردہ بولو نا اور کی بلا آلیہ اپنے موضوع نہیں مگیا تھے عقیدہ پہ سمجھئینا پہلے قرآن تو آٹھے سامنے رکھے ہون اے تھوڑی گل گزارشات پیش کرنے کوشش پہ کرنا خدا دی قسم محبت مصطفیٰ تو بغیر گالک کائنی بڑھنی تیرے دلے جو میرے نبی دی اگر محبت نہیں نا تینو پران دی سمجھا ہونی بولو تے سہید نا تینو رحمان دی سمجھا ہونی اچھا اے دوستو راب کسی بیکھی ہے دس جاتا ہے اللہ دے ہون اوس راب نال پیار اتنا ود دے گا جتنی یار نال محبت ہوئے گی میرے نبی ہے کہ یہودی کو لائے لیا اوٹ بیاننا دے چھوڑیا دو اتنے دیا تکارا چکیتا تنے چوندیاں بعد محبوب باقی پیسے لائے جتو تشریف لائے گا نا تا یہودی نو فرمان دے لائے باقی پیسے بعد مینو ہون اوٹ پڑا او آن دا تیری شریعت دا قانون کوئی گواہ ہے تا وہ جو ہے کوئی گواہ ہے سعودہ تکاریاں ہویا ہے کولو ایک صحابی رسول پیٹا پڑا ہے اس جسے لئے ویکھی آنا تھے میرے نبی کو لے گواہ آپ یا منگ دا ہے نبی تا غلام آن دا ہے اوہ ظالماء میں گواہ میں گواہ براہ لہودی لا جواب ہو گیا اوٹ نتہ پیشے لائے لائے پچھوں سونا محبوب پچھ دا ہے تُو کو کہا ہوں کوئی نہ گواہی کئی جیسی ہے اس لئے وعد کر دا ہے سونا تیری زبان میں جو نکلے کل ہو واللہ ہو احاد اللہ ہو سامات لم یالد ولم یولاد ولم یکلہ ہو کف من احاد محبوبہ سانو تیری گلتے اس گلتے تا یقین آگیا باقی گلہ اوکھیاں رہے گیڑیاں گئیاں زبانی جو گالے محبوبہ تو ساں کر دیا جامڑا ہے نا اساں او دیتے عمل کر دیا جامڑا ہے میں ارز کیتی سونے ہاں اتنا اتباد فرما جیدنال پیار ہوئے نا بولو تے سیاد جیدنال پیار ہوئے اتھے ترجمانی میرے تائج دارے گلڑا نے کی تھی آپ دے روح بھی کدھرے سیر کریسی آپ کو تسوڑا ہوا میرے تائج دارے گلڑا فرما دینے او دی شان نہ کوئی تو لے او دی شان نہ کوئی تو لے او کےڑا یو دی ریس کرے جیدے موہوی چوراب بولے او کےڑا یو دی ریس کرے جیدے موہوی چوراب بولے میرے مدینہ دیتا جدارہ جتنا پیار ہوئے گا او دی وحدانیت بولنا او دی وحدانیت دا پیار دل اتنا ہی زیادہ پستہ ہوگا اور قرآن پڑھن دا اتنا سواد آئے گا اے منافقانو منافق کیوں آنکھیں آگیا او یعنو نا دلو منی رہینا اللہ دے قرآن بلکہ جیسے وہ صحابہ مندے آننا انہوں دیوان نا تے مجنو آ دیا مجنو جائے نو ہوگی ہر گالتے فوراں یقین کیتی ودیوں دے سہیک دیوان نے نفع دکیانے بڑا کی کیتی وانا ہے ساڑے کنا سوچ کے تو رہا کر اگو پتہ کیا دا ہے او ظلمہ میرے نبی دی زبان ساڑے واسدے قرآن میرے نبی دی زبان ساڑے واسدے قرآن اے کسے ہو ردہ بیان چنگا لگ دائی نہیں کسے ہو ردہ بیان چنگا لگ دائی نہیں تو حضرات محترم جنو یار نال پیار ہو گیا او میرے معبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی اے نموس دا بھی دفاع کر دا ہے یار دے بارے ایک تانا میں برداش نہیں کر دا کافران لڑائی دا ارادتا چکیتا میرا مرشد جملہ میں ضروری بولانگا میرے حق بند دا ڈیوٹی دے بیچ کافران لڑائی دا ارادتا چکیتا ایک نانا میں جو سیانا میں آؤ آکھا ویکھو تو صحیح پندرہ سو صحابہ نبی دی نال میں ہوتے ابھی یہ دا مقام ہے پندرہ سو صحابہ نالیں ویکھو تو صحیح او کس حد تک یہ دا ساتھ دن دن ویکھڑا گیا اروا بن مسعود کافران دا نمائندہ بڑھ کے دورو کھلو کھلو بید ہے ایک منظر ویکھڑنے چاہیا یار گیسو مبارک پہ کٹان دن صحابہ گرد اینج پہ چپ کر لاؤن دن جی میں کعب تا تواف کیتا جاندہ جیڑا بھی موہ مبارک دیکھتا ہے ہتھا جو اٹھا لئی دن تبرکن اپنے کور رکھ لئی دن حالا اے ویکھ کے تاجب کرداشی پہ آ دو جب منظر ویکھڑنے چاہیا یار نے اپنا لوا بے دہن زمین وال جتو روانہ کیتا نا صحابہ نے تلیہیں تے اٹھا لیا ہتھا تے ملنا شروع کر چھڑیا چہرے ہتے ملنا شروع کر دیتا سینئے قمزے دیگا لے جنہاں لوا بے دہن مس نہیں ہوئے نا اوہ انہاں ہتھا نال ہاتھ پہ لیندہ جنہاں لوا بے دہن مس ہوئے مس ہوئے اوہ ساکھا بڑے بڑے دربارہ جنہاں ایو جی محبت کدائی نہیں دیکھی ایو جی عقیدت کائنات کدائی نہیں دیکھی اوہ سو بچنا شروع کر دیتا جا کے آندھا ہے کافر و خبردار اوہ کافر و خبردار انہاں نال نال لڑے آئے اوہ آندھا ہے کیوں ڈرائی جانا ہے چنگہ تینہوں میں آندھا بڑا کے بھیجے آئے اوہ بول کے آندھا ہے جیڑی گال میں میں کیے برباد ہو جاس ہو اکھے ویکھے آ کیے ہی اکھے ویکھے آئے میں اکھے یار دے لوا بے دہن اوہ جیڑا ڈھان نہ دے وے خون دا کترہ کی میں ڈھان دے وے گا خبردار انہاں نال نال لڑے آئے مسلمان اس بڑی طاقتنی محبت مصطفیٰ دیتا وہ جو ہے مسلمان ہے چھ محبت مصطفیٰ دیتا ہے بولو تے صحیح یار طاقت تے آج یہ لانتی کھاکے بڑھا کے تے بات تمیزیاں کر کے میرے معبوب دے مقامی تفرق کوئی نہیں ہم دا بولو تے صحیح نا اسمان نال کوئی تھکے اسمان دا کچھ وہیں دا ہے تھوک مو تو ہی ڈھان دی ہے سنا اوہ تیرے تھے میرے ایمان نو چیک پیا کرتا ہے دیکھئے کہ ہن مسلمان کی رہے پانی چھے ممتاز قدریہ کیا ہے آقا پہ مر مٹنے کا جذبہ ایک کل بھی تھا اور آج بھی ہے آقا پہ مر مٹنے کا جذبہ ایک کل بھی تھا اور آج بھی ہے بتلا دو گستا آنکھ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے آقا پہ مر مٹنے کا جذبہ ایک کل بھی تھا اور آج بھی ہے تو دعوت فکر اہل سنت و جماعت اے ہوئی پیجن دیئے میرا اسلام امن پسند میرا اسلام محبت دا درست دین والا میرا اسلام بھائی چارے دا درست دین والا اسی اپنی جان تا قرمان کر سکنے ٹکڑے ٹکڑے ہو سکنے اپنا سارا کچھ برباد کر سکنے پر نمو سے رسالت جس سمجھوتا نہیں کر سکتے اے کافر اے فرانسی سی ہے اے امریکی ہے اے لندہ نجبہ کے بخواس کرن والے آ ایو تینوں پیدا سنے آ آقا پہ مر مٹنے کا جذبہ اے کل بھی تھا اور آج بھی ہے آقا پہ مر مٹنے کا جذبہ اے کل بھی تھا اے سی میرا او پہغام جڑا اس گئے گزرے پر فتن دور دے وچھ اس کو فر تک پہنچاؤنا کیونکہ ساڑی اتنی اوقاتیں نہیں کہیں سننا لیکن نہیں خدا تا سنن دا بھی ہے نا اللہ سنن دا بھی ہے کہ انا میری یار دی گالے کی تی ایک غیرت دی انان دے وچھ غیرت پڑا نالیاں لے جوی تے سننا نالیاں بے جوی اللہ ساڑی اے خیرت تو قرآن پڑھے ہے حکر درود نہیں پڑھتے چاہے قرآن پڑھے ہے مسئلہ چونکہ جڑا پیش کی تاہا آجلہ کام پہ کرن دیا اللہ تا قرآن اے دے بارے تیرہ کی خیال ہے کیونکہ سنے اللہ جبال فرمائے نا دو چیزیں توڑے چھوڑ کے جا رہے ہیں کتاب اللہ و عطرت اہلو بیتی ایک اللہ دا قرآن ایک میری اہلو بیت ایک اللہ دا توفہ ایک میرا توفہ جیڑا انان دا دامان تھام کے رکھے گا کدی گمراہ بولو تے صحیح کدی گمراہ ہو سکتا نہیں ان سانو پریشانی بڑی مسئلے دی اللہ دے قرآن کل گئے قرآن نے فرمایا کل محبوبہ فرما دی بفضل اللہ جدو توڑے تے اللہ دا فضل ہوئے اور توڑے تے جدو اللہ دی رحمت ہوئے فبزالک فلیفرہو خوشی مناؤ میں اوہ ترجمہ کیتا ہے ذمہ واری نل بل کیا کرنا چور چوری کرے اوہ دے ہاتھ کٹو خطیب اوڑ مارے اوہ دے زبان کٹو ہر مقاتب ندیق کبلہ پیرسائی اکو ترجمہ ہیں فبزالک فلیفرہو خوشی مناؤ ہونے اس خوشی نمار کے رکھت لف رنگا جے ڈھالے آپ ایک بولے آو ساکیا اس تو مراد عبادت ہے کہ میں کہا قرآن مڑئے نہ فرما سکتا فل یسجدو سجدے کرو سوجہ ہے نا اہل ایلام ضرور ہم جائے میں بل کوئی مردی ساتھ لفظ میں تاکہ سارے نہ سمجھ آ جائے اس آقیا نے عبادت میں کہا فل یابدو جا فرماوے ان کوئی پوچھ سکتا ہے اللہ فرماوے قلب فضل اللہ فبزالکا فل یسجدو یا فل یابدو میں تو انہوں یار دیتا ہے تو آنے تے رحمت کیتی ہے تو آنے تے فضل کیتا ہے عبادت کرو سجدے کرو لیکن فرمایا فل یفرہو پوشی مناؤ اچھا ہون میں دس انہ فل یسجدو کیوں نہیں فرمایا فرمایا تو سجدے وے جھوسیں لوکان کیوں پتہ لگ سیئے دے تراب دی رحمت ہوئی لوکان یہ سمجھنا ہمیں عبادت کیوں کرنے فل یابدو اگر فرما دیتا سونا مالک تو فال تو بندہ عبادتیں کھڑا ہوئے پریشانی نہیں ہوئے چانتے عبادتیں کی جانتا ہے وہ لوکانوں کی پتہ پر اے دیتے کیشہ ہوئی ہے رحمت ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے فال یفراہو فرما کے سونے رب زلجلال نے تینوں بینوں اے فرمایا ہے کیو جا انداز اپنا تیرے اواندھیاں کواڈھیاں پتہ لگے اے نوکا شالت دیئے باقی ہیٹ گالے ضرور کرسا ہے ہوئے شریعت دی حد دے اندر سنیو الحمدللہ میرا مسئلہ بلکہ سچا تے سک جائے ایسی ساریں دیزت کرنے ہیں جیدی شانتے بھی اللہ دے قرآن مور لائی ایسی اسے دیزت کرنے ہیں پر یاد رکو پر جیڑی گال شریعت دی حد دے اندر سونی لگ دی یہ بار نہیں سونی لگ دی ادریارت تے نعرہ چل دییاں پہی ہیں جس لئے تک حد دے ویٹھن ساڑے واسطے پانی رحمت تو جس ویلے حدہ کراس کرتا ہے ساڑے واسطے زحمت بن جانتا ہے اسے طرح اگر از زندگی شریعت دی حد دے اندر رہ کے گزارانگے کوئی بھی کم شریعت مصطفیٰ دے مطابق گزارانگے اوہ ساڑے واسطے رحمتی رحمت اوہ ساڑے واسطے رحمتی رحمت کہ جی اگر شریعت ہی حد کراس کرانگے جو ساڑے واسطے رحمت بڑھنا وہ عمل ساڑے واسطے زحمت بڑھ جائے گا لیکن جس تک تعلق فل یفرہو خوشی مناؤ ایزو ہی حکمیں اس انداز دنال خوشی مناؤ بولو نا کہ تیرے آواتیاں گواڑیاں پتہ لگے اے دے تے راب دا فضل بھی ہویا ہے راب دی رحمت بھی ہم توجہ کیبلا پیرسائی نے فرمایا قرآن پڑے ہے کیوں قرآن قرآن تو بغیر گلی کا ہی نہیں اوہ پوچھ یہ قرآن قولو بھی اللہ دا قرآن وڈا فضل ہے کیڑا وڈا فضل ہے سنئیے میرے رب سلجلال نے وڈے فضل دا ذکر کیتا ہے فرمایا ایوہا نبیو انہا ارسلنا کا شاہدہ و مبشع و نظیر میرے مالک کائنات نے فرمایا میرے یار تا بشیر بن کے اوڑا بڈے وال نظیر بن کے اوڑا سراج و منیرہ بن کے اوڑا و بشری المؤمنی و بشری المؤمنی مومنو تو نو بشارت ہوئے و بشری المؤمنین بیانا لہم و بشری المؤمنین بیانا لہم من اللہ فضل کبیرا میرے یار تا تو اڑے وال بشیر بن کے اوڑا نظیر بن کے اوڑا سراج و منیرہ بن کے اوڑا او مؤمنہ تو نو بشارت ہوئے تو اڑے تا میرا بہت ہی وڈا فضل بولو تو سیال فضل ہوئے سائے فضل ہوئے پر کائنات سب تو وڈا فضل قرآن نے جدی تصدیق کی تھی اوکیڑا ہے بولو ذات مصطفیٰ قرآن رحمت کیڑی ہے قرآن نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ شَانْ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ میرے مالک نے فرمایا محبوبات اینو کائنات واسطے رحمت بڑھا کے بھیجئے تینو کائنات واسطے ایک مثال دے ہوا زرہ توجہ نہ سمجھے بڑی مزے دی لبوں ہاں تو اڈے کو رکھوں ہاں کہ یار کتنی رحمت بڑھ کے فکر سبان اللہ سو تمہیں سوندے پیٹھے بلا انہیں تسلامت رو کتنی رحمت کی بلا بڑھ کے بز میں کائنات نظر مارو کی بلا جی اللہ نے جڑی شہنمی پیدا کیتا ہے نا جتنی انسان دی لوڑا اتنی پیدا کیتی ہے سو جو کرے ہیں بڑے ذہین بندے بیٹھے ہو پریدے بانا لیو اللہ نے گندم بھی پیدا کیتی ہے پھالے بھی پیدا کیتے ہیں کسرہ تنال کیری شہنمی پیدا کیتی ہے بولو گندم پھالے بھی ہے نا لیکن کسرہ تنال کیری شہنمی پیدا کیوں انسان لوڑ دیرے دیرے پھلن تو بغیر بندہ رہ سکتا ہے گندم تو بغیر بندہ رہ سکتا اللہ نے انہوں نے اتنی کسرہ تنال بنایا ہے اللہ نے گندم میں بنایئے پانی میں بنایا ہے کسرہ تنال کیری شہنم بنایئے بولو تے صحیح پانی ایک حصہ خوش کی باکہ سارا پانی بنا چھوڑے موڑا کیوں فرمایت توانو لوڑ جو دھیری سے دیئے پانی نہیں بنایا ان رب کائنات نے بیکھیا اے دنالوی انسان نو ہیت شہدی دھیر لوڑے او کےڑی شہے اوہے رحمت اوہے حواس ہو رہی اوہے کیا کسی کرو گا او کےڑی شہے جتھے پانی دا کترہ بھی نہیں اٹھے بھی ہوا موجود ہے جتنی انسان نو جڑی شہ دی لوڑا کبلا اتنی شہے اللہ بڑھائی اے ہائی اے جہان دی لوڑ اگلے جہان دی اپنی لوڑ اس جو کلے جہان دی اپنی لوڑ جتنے بھی اللہ جہان بڑھائن اپنی لوڑ لیکن ایک شائع ایسی ہے جڑی سارے جہان نہ دی ایک لوڑ اوہے رحمت اللہ فرماندہ ہے محبوبہ او تینو بنا چھوڑے سمیں آئے بھی سہیت گویڑی کریا ہے کہ اللہ مڑی یار نو کتنی رحمت بنا کے بھیجے مڑ گل جڑی مہتوڑے گرکیے قرآن دی رحمت فضل سب تو وڈا فضل قرآن فرماندہ ہے یار مصطفی سب تو وڈی رحمت میرا مصطفی جدو فضل بھی ذاتِ مصطفی رحمت بھی ذاتِ مصطفی مور میرا حق بندہ ہے کیا نہیں بندہ اللہ فرماندہ ہے جے تیری تیری تے فضل بھی ہو جائے رحمت بھی ہو جائے تے خوش ہی منا تے میں کی میں منہی داؤنا میں طور پمنا گار بھی سجا جھوڑے نا دار بھی سجا جھوڑے نا مسید بھی سجا جھوڑے نا لوگ کی پچھ دن کیے بڑے ہیں فضل ہویا ہے لوگ کی پوچھتنی کیوں ہے رحمت بولتے ہیں سینا رحمت ہوئی ہے بزارہ نے جنہی کے لگے آنے ہمیں لگائیں مصطفیٰ اور کیا چاہیئے اے فضل رب بلولہ اور میرے مہربت رادران میرے عظیم دوست میرے یار بھائی سارے چل کے آئیں کس واسطے آئیں اظہار کریں آئیں ملے گائیں مصطفیٰ اور کیا چاہیئے اچھا جینو جینو خوشیئے پڑھ لاؤ باقیان تھے کوئی پبندی نہیں ملے گائیں مصطفیٰ اور کیا چاہیئے جنا ہاتھ دی جنڈی بڑھا کے محبت نال پڑھ لو تاکہ سارے آدھ اہد ہو جائے یا اللہ سادھے تے رحمت کی تیئی سادھے تے فضل کی تائی تے ایسی خوشیدہ اظہار پہ کرنے ہاں ملے گائیں مصطفیٰ اور کیا چاہیئے نئی 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 شرم نہیں کرنی مل کے پڑھ لو ملے گائیں مصطفیٰ اور کیا چاہیئے فضل رب بلولا اور کیا چاہیئے اچھا انصاف دا تکازہ اے وے دلیل دی دنیا ہے قرآن میں تے فرما چھڑے خوشی مناؤ اچھا مولوی جو نے اے دا سو صحابہ خوشی کی تھی کے کوئی نہ یار مکہ جو مدینہ آیا ہے اس لئے مدینہ آیا ہے انداز کیا مصطفیٰ شاہیئے یار نے خوشی دائی ہے نا صحابہ نے خوشی کینے منائی کملی والا مکہ جو مدینہ آیا ہے صحابہ گاروی سجائے مہنزی میں وارا سیرہ دین کتاب پر نمطالعہ کر کے ویک ہاتھ مفسرین اکرام نے اس نو لکھے صحابہ گاروی سجائے بزاروی سجائے چھتان تے چڑھ کے کھلو گئے کوئی پہاڑیاں تے کھلائے ویدے ان یار الپین کملی والا اس رات ہوا آ رہے ہیں بولو تے سینا تمنا کے ہاں نکے چھوٹے وڈے بزرگ دی ادنے دی آلے دی کالے دی گورے دی ہکا تمنا ہاں قدیعو غریبان دے محلے یا رسول اللہ قدیعو غریبان دے محلے یا رسول اللہ قدیعو غریبان دے محلے یا رسول اللہ اصلا میں فلسہ جائیے میرے دوست چل کے آئے انتظامیاں نے شاہ صاحب دی قیادت جی انتظام کیتا ملکے بیٹھے ہاں تمنا کیے عارضو کیے رو کے بیٹھے ہاں قدیعو غریبان دے محلے یا رسول اللہ گناہگاراں نیرہ تیرے اے ملے یا رسول اللہ بڑا پیارا منظر مسلمانوں یا عارضی سماری آئیے میرے محبوب نوی صحابہ دی محبت نو نگاہ نبوت نالوے کھلے عارض کیتی مولا میرے صحابہ دا عشق جوبان میں اگر اپنی مرضی نال کس دے کھار جاواں دوجہ نراز ہوئے گا مولا اے فیصلہ میں تیرے تے سوٹناواں میں کے دے والے جاواں فرمایا محبوبہ فکر نہ کر اصلا تیری اٹھنی نو اٹھنا مطا فرما جھڑے تو کے دا پرانا تو کے دا پرانا محبوب نے اٹھنی دی محارو دی گردن تج رکھی ہے اے اٹھنی مست ہاتھی یا ٹر بھی جا رہی ہے صحابہ اٹھنی اللہ دانائی اٹھنی اللہ دانائی اٹھنی اللہ دانائی وہ ایک گھر بھی سجایا آئے داروی سجایا آئے اللہ دانائی میرے اندر ماریا پر اٹھنی منیندی نہیں اٹھنی تردی جاندی اگلا صحابہ بھول کے کہیں دے میرے بانی کر اللہ دانائی اٹھنی تردی جاندی وہ ستھائیں تردی جاندی اٹھنی تردی جاندی پر ایک گار ویچ ایک ایسا بھی بیٹھا ہے اٹھنی 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 میں کیونے یار منعوا اوہ میرے میڑے اوہ وڑ دانائی میں لاکھ لاکھ ترلے اے پاہ اوہ 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 رو کے بیٹھاندے مولا میں انہوں خریبی تے کوئی اتراز نہیں میں تیری رضا تے رازیاں پر آج میں آنا آج میرے کل پلنگ ہوئے کرسیاں ہوئے یار دے شایاں نشام نشا کے رکھا مڑبوئے تے کھلو ماں یار نو اپنے والے ستہاں قدرتی آواز آئیے اندر بے کے روانا لیا میرا یار پلنگ داتے بیٹھ نہیں آیا اچھا اسے قیفیت دیجنہ باہر کنڈی کھڑکی ہے میرا بوہا کائیں کھڑکا رہا تو دیکھ رہا ہے یوں کھلے آنا بوہا یار سامنے بولو تے صحیح اے محبت والے آنو یار بولو سامنے اچھا میرا دے لندہ لکھی ہوئی گالک آئی نہیں اہی اہی ویدہ تا ہو سی کہ میں خواب تا نہیں پی امدہ یار بوہ تے آگئے یہ تو یار بوہ تے آیا ہے نا پیرا دے ٹھائے پیا آدھے میں نہیں ہوئی میرا مرشد اچھا میں اچھیاں دے سنگلائی ہوں صدقے جاوہ انا اچھیاں کونوں جنہ جنہ نیم نبائی ہوں مرشد اچھا امان مرشد اچھا 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 بولو تے صحیح جتھے نبی دا ذکر ہوئے اُتھے رحمتی بارش ہونی ہے جتھے نبی آوے جتھے نبی آوے اوہ دیتمنہ نہیں ہوئے میرے گارے تشریف لے آوے ایک گلی بڑی پیاری تے بڑی اکدے حل کرنا لے پھر میں این کارو بار کھڑو انتظار کر میں تیاری کر لاؤں اچھا جڑا آشک ہوندہ ہے نا ایک لمحے دیگی بیدیر برداشنی کردہ ایک لمحے دیگی اکھا تو ایک لازاوی محبوب او جلو جاوے نا تے او مرن پمدائے ان صحابہ حضرت عثمان تے گھر بھی جمع ہیں بزارے چھے یار نو لین واسطے استقبال واسطے بھی آئے ہوئے ایک دوئے چھے پچھنے یار دا دیدار کدھو ہوئے گا آواز آئیے عدب سے بیٹھو خدا گواہ وہ آ رہے ہیں وہ آ رہے ہیں عدب سے بیٹھو خدا گواہ وہ آ رہے ہیں وہ آ رہے ہیں ہوا کی خوشبو بتا رہی ہیں وہ ذلف اپنی سجا رہے ہیں کوئی نہ مانے یہ ان کی مرضی میری محبت کا فیصلہ ہے کیا کہ سواری تیبہ سے چل پڑی ہے حضور تشریف لا رہے ہیں سواری تیبہ سے چل پڑی ہے حضور تشریف لا سوڑے نبی تیاری کی تیئے پہلا قدم چاہیے توجہ میرے والد اہلِ علم توجہ پہلا قدم چاہیے میرا عثمان آدھا ہے ہیک دوچہ قدم چاہیے میرا عثمان آدھا ہے دو تریہ قدم چاہیے میرا عثمان آدھا ہے ترائے حسنیندہ بابا وی ویدہ بیاء بولوتے سے یار یہ اجازت دیو تو صدر ذکر وہ بھی کر لیے یار کیونکہ حیدد ذکر تو بغیر محفت سجدی نہیں جوشن یمدہ سجدے گئی جوشن یمدہ تو میرے کا پڑھ لو نا آئے 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 سوڑا لگ دے علی والا سوڑا لگ دے علی والا سوڑا لگ دے سوڑا لگ دے علی والا اے سارے جہان سن لے سن لے سن لے نئیوں حردہ علی والا او چنگا لگتا ہے علی والا مار کے بودلا سوئی جس دم ہانیوں دے مچ پایا اے تیور بدلے لال سخیدے جوش شباز نو آیا اے بودلا کتھے تو کتھے تو کتھے تینوں صددہ علی والا او چنگا لگتا ہے علی والا او سنیوں ہیٹرے قرار وکھ دے پہ فرمایا پھر بھائی اے سنا محبوب قدم چیند آئے تو گنن پاہ بھائی نہ وجہ کیے توجہ کرے آئے سنیوں اس حدیث دا میں زامنہ سیرہ جی کتاب مجھے لکھی ہوئی ہے اس نو تفسیر روح البیان والے بھی دیکھے کافی مفسرین کرام میں مولانا اشرف شیالی صاحب رحمت اللہ علیہ ساڑے بڑے پائد بزرگ گزرین انہوں نے کوثر الخیرات دے اندر لکھے دیگر کتاب حدیث دے وچھ کافی لکھے ہوئے کہ میرے عثمان پاک تو قدم گنے نہ تے حیدر قرار پچھے یا کیوں گن دے ہو اکھے منت منی آئی یار جتنے قدم چل کے اوسی اتنے غلام ازاد کرے سا اتنے اچھا پریدے بانا لے ہو مولوی دے صرف رکھنا قرآن او دکل ایک اچھو نبیسوں نے فرمایا آبے میں جتنے قدم تیرے یاد چال کے آنونا اتنے تے غلام ازاد کرنے اتنے تے غلام ازاد کرنے اتنے تے غلام ازاد کرنے کچھ سکھا مولوی تے حدیث لکھی ہوئے نہیں نہیں لکھی ہوئی عشق غلام ازاد کی تھے اچھا جلو بعد ہے جو سنے نبی چاہ فرمایا ہوئے اچھا ہون تک کر لے ہی اگزاں تے نہ کری فضول گھر چیئے نہیں کیوں زندوں کے لیے میں خانے ہر رسم عبادت ہوتی ہے دل بر کو بٹھا کے پیش نظر چہرے کی زیارت ہوتی ہے قدم چاہے تب جو گینے ہسنیندہ بابا گھر گیا ہسنیندہ بابا پوچھ دیئے ہسنیندہ بابا سوچی بھائیو کسی ڈوکی سوچے کر دیکی بیٹھے ہسنیندہ بابا بول کے فرمان لگا زہرہ زہرہ عثمان دعوت کی تین نرالہ ہی اندازہ کی کی تیسے کہ ہر قدم تے غلام ازاد کی تیسے قدرت والا بھی سن دا پہ آہا اللہ نے فرمایا جبریل جی رب جلیل جل دی جا جبریل بھج کے جا دوڑ کے جا مولا ہو کیوں میرے محبوب نو فرما دے علی نواغ تیری دعوت کرے علی نواغ تیری دعوت کرے مولا کھرچا کتنا فرمایا نا 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 مجوان اے ہو علی جی دب مونی میرے واسطے اٹھیں مونی میرے واسطے چلون بھی میرے واسطے بمون بھی میرے واسطے کھامون بھی میرے واسطے کہتے کھرچی آپ پائیں کرنن ہور کہیں کرنن مولا کھرچا کرو کیے اللہ نے فرمایا عثمان نے ہر قدم تے غلام ازاد کیتا ہے میرے نبی نواغ زرف اللہ چنگا پا کے آوے جتنے قدم چال کے میرا یار جائے گا اتنے او مجرم جنت جہنم واجب ہو چکی ہے جہنم تو حضار کرنے جہنم واجب ہو چکی ہے جہنم واجب ہو چکی ہے کھرچا تواد ہے نا یا بولو دستیلی اچھا گنا چلو صبرتی خطہ این کتاب جنو یار آیا ہے نا بولو دستیلی مکہ دیویج سیرت دی کتابان دی متفق جتنی عورتان میں حاملہ ہیں نا اللہ نے فرما جبریل کسی نو دینا ڈیوے اچھا جبریل آکھیا مولا آکھیا تا حسینہ مولا دیتا رحمتان دی فرما اے بے وقوف جو نہیں جاندے انہ دی مار گتنیے میں نہیں چاندہ ادن میری رحمتان دی پیویج ادن ظلم ہوندہ پیویج مالک مردی کی یہ فرمایا ہر عورت نو مٹھا میوہ عطا کر دے ہر عورت نو بولو مٹھا میوہ عطا کر دے خدا بھی قسم سیرت دی کتابان متفق کال ہے ہر مقاطعے میں فکر نے لکھے ہے اس دورت اس لمحے اس گھڑی جتنے بھی بچے پیدا ہوئے جتنی عورتان بھی حاملہ سان جنہ نو ہی اللہ نے سارا نو بیٹے عطا فرما دے سارا نو بیٹے عطا فرما دے آگے چلیے اما فرما دیا نے جب وہ میرا لال میرے شک میں پاک میں چایا میرے کو جو ہی ہو دیا خوش بھواؤں دیا جو دیا مقدی سنگی ہو ہی نہیں بابا آجیڑی نو نو خشبو دے نا سانو ہی تھوڑی جی دے چاہے بابا فرمایا بابا فرمان لگا والدہ دا میں تو انہوں بعد دے رہا پہلے پچھا تو صحیح لین دی کتھو ہے شیرتے ہاتھ رک کے آن دا آمنا جی بابا فرمایا خشبو کتھو لینی ہے بابا کی دونیا کی امدی تا پہیے بابا خشبو آن لے کے دین والا کبری ٹھوڑ گیا میں نو کہے لے دین پوتر خشبو تا امدی پہیے بابا جدو دائے لال میرے شک میں پاک چایا عجیب عجیب خشبو آن دیا نے عجیب عجیب خشبو آن دیا نے المختصر مسلمانوں آخری لمحات نے رحمت دی گھڑی توجہ فرمانا آمنا دی لال مدینے دے تاجدار امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنی اممہ دیشک میں پاک ویٹ اچھا کی ہو یا اممہ گئی پانی برن اممہ فرمان دیا نے کہ میں گئی پانی برن مکہ دیا اور تا تصوب دیا بریوں یا توجہ ہے میرے والد ان لگتا تھکے ویٹھو یا اتنو سنہ خان مصطفی آگی نے میری حاضری مکمل ہوئی کھلوتی ہے آخری جملے چند محبت نال سن لو دعا کریں انتا جاستا اللہ تو اٹھا بھلا کرے کہ ساتھ چاہ گیا کھن سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری سلامت رو تسالہ وسط دے رو ارد پیا کرنا اممہ آمنا فرمو دیا میں گئی پانی بریوں مکہ دیا اور تا تصوب دیا بریوں اممہ آگیا پچھا کھلو جا پہلے آسان برنا سابر پوتر دی سابرا اممہ نکت کھلو گئیا انہ بھر لیا وگ گئیا اممہ پہ بھرین دیئے ویچوں آواز آئیے آمنا دول نہ پاہی زور نہ لائیں بولو تے صحیح زور نہ لائیں اکھے پانی کی میں نکلے گا ارادہ تونچا کر پانیاں پہ ہی بار آ جائے گا پانی چھلا مار دا ہویا بار آ گیا اممہ بھر لیا ایک مگرو کھلیا او دا بھی دالا گیا اسو بھی بھر لے بھر لیا اچھا سوانیاں کرمالیاں دی آدھا تو ہوں دیئے ناں دا سیندیاں ناں دا سیندیاں سارا کچھ دا سبا دیاں اوہ پچھو ایک جیڑی کھلیاں کرمالیاں اوہ ایک نو تکری اوہ سا کہنی بڑی اگر دستی کی دائینا میں آئے گالوک کیئے اوہ دوڑی اگر ناں دستی نہیں بڑی اگلی کیا سی اگر دستی اس آئے گالوک کیئے انجے گال ٹردی ٹردی سارے عربی چپائل گئے انہوں وڈے لے جیڑی کھلیاں بہو آنا نکرے لگ کے اوہ کھلوتیاں بولو تے صحیح نکرے لگ کے اوہ کھلوتیاں امنا پانی بھارلا اکے تسا بہو کھلیاں ہو تسا بھارلا ہو میں پیچھے بھارلا ہوں گا نی امنا نا میں آج توں بھارلا امنا فرما دیئے کوئی گال نہیں امنا قریب گئی ہے پانی اتا ہے امنا پانی بھارلا ہے اس میں لے دوجہاں بول گیا دیا نی امنا کتھوں پائی ہے امنا فرما دیئے نی میں خود حیرانا جتوں دا لال میرے شک میں پا کے چاہے آئے اوہ کم پہوں دیں جڑے سندگی جگہ دینا آواز آئیے اوہ درود تجھے پہ بھی آمنا تیرے چاند پر بھی سلام ہو تیری گود کتنی عظیم ہے ملا تجھ کو ماہِ تمہا محبوب پیدا ہو گیا آخر سے اُدھا تھوڑا ذکر امہ دا کرنا چاہاں گا جیدد بغیر ملاد نہیں سجدہ بنو سا دیجٹوری یہ تھے مکہ جو باڑے آئیے دوئیاں نکل دیاں پہی ہیں توجہ ہے دائی حلیمہ وڑ دی پہی ہے پریشان کھل ہوتی ہے بال اے لئیویں دیاں میرے باستے پر نکاشا چھوڑی ہے نہیں کہ نہیں آدھی ایک بابا ٹکرے آئے جیدہ شیرہ بھی سونا ظلفہ بھی سونا ایو جا بابا مکدی نیوے کھیا بابا سونا فرماوں لگا بی بی کٹھوں آئیے کے دیا لائیں ایک سونا میں دائیاں بنو سا دی چوائیاں بچے لینائیاں پر لائیں اے رینی ان میرا کے پر سی فرمایا میرے مگر مگر آجا مگر مگر آجا دائیاں دیئے میں ان یہ گلی دا موڑ موڑے آئے میں انہوں گھلے خشبوں آدھے آمین لگ پہن جدہ ٹکٹوریاں آئیاں نبوئے دی ویچ بولوتے صحیح میرے دل لاکھہ نہیں آمنہ آئی تھی تھی ساری کٹی پہی اس لئے آمنہ دیئے کھلے بوئے ہیں ویکھی کے تیرے دوارے آگئے سنگھا ماں دے مہرما اے دردان دے ماں دے آگئے دائیاں دیر وڑیے مک مکا ہوگے مک مکا ہوگے لال چاہے لائکٹور پہی توجہو دائیاں دیئے ہون میری ڈاچی دے کرانٹ بھی ود گئے توجہو دائیاں دیئے میری ڈاچی دے کرانٹ بھی ود گئے تاکتاں بھی ود گئیاں دائیاں دیئے ڈاچی بھجن لگ بھئی او دائیاں تیڑیاں آدھے جو ودیاں پیچھو موڑ کے آن دیاں نی دائیاں نو کی کھوایای اکھے کچھ بھی نہیں کھوایا اکھے تبدیلیاں کے یہاں دائیاں دیئے جدو دائے لہا لکتے سوارو ہیں داچی دیئے جنابے والا تبدیلیاں آگئیاں اکھے وکھا تا سہی اے لال وے کیئے تا سہی بولو تا سہی اے لال وے کیئے تا سہی اے بھی شان والا اے ڈیاں برگتاں والا ہنجھو دیئے ودیری دائیاں یہ ہاتھ تچا کے کھلو گئی توجہ میرے وال آخری جملہ ہنجھو دائیاں گرد دیرہ بنا کے کھلو گئی دائیاں دائیاں کو ریاں نہ گیا پنچابی رنسلیشن بڑھائی ان چاکیاں دیاں اکھیاں مازا خر بسر مل لیل دے ونگڑے وال اے لکدہ پھردہ چن اسمانی اوہ لکدہ پھردہ چن اسمانی ویک کے حسن جمع دسنی حلیمہ سادیاں کی تھو لے آئی اے لہا اے دسنی حلیمہ سادیاں کی تھو لے آئی اے لہا ہلتا ہی جواب پھرد دیئے تسی چاہیاں نہ اے یتیم جوہا پرے رب دی تقسیم جوہا توانو مل گئے بالے امیران دے مینو ملے آ رب دا جانی کالی زلف دے اکھ مستانی اوہ کہڑائے دی ریس کرے یہ دا عاشق زل جلال اے دسنی حلیمہ ماشا اللہ تنو خوش رکھے محبوب دی مران جین تنو تفیق دے اللہ صلو اللہ ازد آتا آمین و مبا تازہ ترین اپلوٹس کی نوٹیفکیشن حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیئے گئے گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولیں